بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قرص کیسے دور ہوگا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کے دور کرنے کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں تو قرض کو دور کرنا اللہ رب العالمین کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین ساری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں ساری مصیبتوں سے نجات دینے والے ہیں اللہ ہی سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں آج ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ قرض آ گیا ہے اب قرض کو ادا کرنا ہے قرض دار دروازے کے روح پر رزانہ دستک دیتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ کسی سے سود لے لو کوئی سودی کاروبار کر لو چوری کر لو راکہ ڈال لو تو یہ سارے راستے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو نجائز راستے ہیں تو یہ انسان کو گمراہ کرنے والے اور رہ راستے ہٹانے والے جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حضر ہوئے اور آکے عرض لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر قرضہ بہوت ہو گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں رشاہت فرمایا کہ کسی سے سودی قرضہ لے لو کسی سے سودی کاروبار کر لو نہیں بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمایا اے علی میں تجھے چند کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تیرے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اداہ اللہ عنکہ اللہ اس کو بھی ادا کرنے کی اسباب پیدا کر دے گا اللہ اس کو بھی ادا کرنے کی صورتیں تیرے لیے پیدا کر دے گا سبیر ایک مدینہ بنگرہ میں بڑا مشہور پہاڑ تھا بہت بڑا پہاڑ کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو ان دو چار لاکھ چھے لاکھ دس لاکھ نہیں بلکہ سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی ادا کرنے کیلئے اسباب پیدا کر دے گا صورتیں پیدا کر دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بتائیے تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ان کلمات کو کہا کرو یہ کلمات پڑا کرو یہ دعا اللہ سے مانگا کرو اللہم مکفینی بحلالکا عن حرامک و اغنینی بفضلکا عن من سواک ایک چھوٹی سی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتلائی تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بھی ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے گا تو اس لئے ہم بھی اس دعا کو یاد کریں اور اس کو اللہ سے مانگا کریں ہر نماز کے بعد تین دفعہ یہ دعا اللہ سے مانگیں گر گرہ کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں اللہ رب العالمین اپنے فرد و گرم سے اپنے خزانوں سے آپ کے لئے کرزوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے گا کہ اللہم مکفیلی بحلالی کا اے اللہ مجھے تو اپنے حلال روزی میں سے میری تو کفائیت کر دے انحرامک حرام سے مجھے بچا لے اغنین بفضلی کا امن سواک اور تو اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے اپنے علاوہ سے مجھے مشتصنہ کر دے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکوں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں جولی نہ پھیلاؤں جب بھی مانگوں تجھ ہی سے مانگوں تیرا ہی فقیر رہوں تجھ ہی سے مانگتا رہوں تو اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے تو ہم اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیں اللہ رب العالمین ہر ضرورت کو پورا کر دیں گے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو قرضہ کی مصیبت سے نجات نصیب فرمائے اور اس سے محفوظ رکھے